السلام علیکم آج کا سوال خاص طور پر ان ویورز کے لیے ہے کہ جو فقر کی رہ پر چلنے کے خواہش مند ہیں اور انہیں کوئی سیرا ہاتھ نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کریں کیسے شروع کریں یرحانی سکولر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے سوال پوچھا گیا اگر بہت سی غلطیوں اور پچتاموں کے بعد انسان کو اپنی صحیح سمت جاننے کا جنون ہو جائے لیکن اپنی نا اہلیت کا یقین بھی ہو تو وہ فقر کی رہ پر چلنے کے لیے کیا کرے جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب علم کے موتی بکھیڑتے ہوئے یوں جواب عطا فرماتے ہیں جنون عمومن جیت جاتا ہے کیونکہ جس چیز کو حاصل کرنے کا جنون ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ساتھ یہ احساس بھی اندر پیدا ہو جائے کہ ہم اس چیز کے اہل نہیں تو جنون ہمیں خود بخود اہلیت کی طرف لے جاتا ہے فقر کی رہ پر چلنے کے لیے شروع کے دو سٹیپس بہت آسان ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے انسان کو کبھی دکت پیش نہیں آتی بہت ہی معمولی سا کام آپ کو کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کسی شخص کو نہ تو برا سمجھے نہ اس کے لیے دل میں کوئی میل آنے دے خواہ وہ سب سے بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ ہماری جڑیں کاٹتا ہماری برائیاں بیان کرتا اور ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتا پھرے ہم کسی صورت اسے دل میں برا نہ سمجھیں یہ پہلی بات ہے جب ہم اس پر قادر ہو جائیں تو دوسرا کام یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے کام آنے لگیں انسانی ممکنہ حد تک دوسروں کی ہر ہر رنگ میں خدمت کریں اور کبھی یہ نہ دیکھیں کہ یہ دوست ہے یا دشمن اگر اللہ توفیق بخش دے تو پھر ہم اپنا ترازو دشمن کی طرف ذرا زیادہ چھکا دیں اس خیال سے کہ لاش اوری طور پر اسے دشمن سمجھ کر کہیں مجھ سے اس سے زیادتی نہ ہو جائے پہلے یہ دو کام کر لیجئے تو پھر میں تیسرا بھی ارز کر دوں گا یوں جنون بھی قائم رہے گا اور اہلیت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ کتاب ارز فقیر پیش رمبر نائنٹی ٹو پیش رمبر نائنٹی ٹو سوڈی ٹو موسیقی